بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ سے ایک ایسی قوم کا واقعہ شیئر کروں گی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندر بنا دیا اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور ان کو کس قدر دردناک موت آئی جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیزوں اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لنے کی ابتدا حضرت دعوت علیہ السلام کے دور سے ہوئی اس واقعے کا پسے منظر کچھ یوں ہے حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تداد تقریباً ستر ہزار کے قریب تھی اور یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہائیت فرما بردار قوم تھی اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازہ تھا ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازیاں تھی یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش و خورم تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی اور عیش و آرام والی زندگی گزارتے تھے جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا انتہان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت دعوت علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی کیونکہ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم بہت پریشان ہو گئی یہ قوم نہیں جانتی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے پھر ایک دن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے طلاب بنا لیا جائیں اور جب ہفتے والے دن مچھلیاں کنارے پر آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے طلابوں میں آ جائیں گی اور اس طرح پھر ان نالیوں کا مو بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان تمام مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو بہکایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ پکڑی بھی جائیں گی بہت سے لوگوں کو یہ بہان بازی اچھی لگی تو حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے طلابوں میں ڈال دی جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان طلابوں میں داخل ہو جاتی تھی اس قوم کے بعد بخت لوگوں کو شیطان کا یہ بہانہ بہت پسند آیا لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے طلاب میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا اس لئے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا تھا اس موقع پر یہودی تین گروہوں میں بٹ گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی بہانے سے منع کرتے تھے اور ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے والوں سے سخت نراز ہو کر وہ خود مچھلی کے شکار کرنے سے باز رہے اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے خود بھی شکار نہ کیا اور دوسروں کو بھی شکار کرنے سے منع نہیں کرتے تھے بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی علانیہ مخالفت کی تھی اور شیطان کے بہانے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے تھے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی مخالفت کرتے تھے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھاتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے تو اس طرح ویورز حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے حضرت دعوت علیہ السلام نے ان بارہ ہزار نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تھی جس دیوار کے ایک طرف وہ بارہ ہزار نافرمان رہتے تھے اور دیوار کی دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو شکار کرنے سے باز رہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بہت بار سمجھایا لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے پیچھے نہ ہٹے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے پھر ایک دن حضرت دعوت علیہ السلام نے غضب نہ کھو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن گناہگاروں میں سے کوئی بھی شخص اپنے گھر سے باہر نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑ گئے تاکہ معلوم کر سکیں کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا اور جب لوگ ان نافرمانوں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زارو کتار روتے تھے لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد بارہ ہزار تھی ان بارہ ہزار لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندر بنا دیا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی صورت الباکرہ میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار نافرمان بندر بن گئے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے تھے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور تین دن کے اندر اندر سب کے سب مارے گئے اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا تو ویورز اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہیں بندروں کی نسل میں سے ہیں اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا آج کے بندر کیا حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم سے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے بھی حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے اندر پلنے والوں کی نسل موجود ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ صرف اور صرف تین دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے تمام نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو ویورز میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما بردار لوگوں میں شامل کرے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چلتی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ